جہاں ایک اور کرونا وائرس کی وجہ سے لگے لاگ ڈاؤن سے عوام پریشان ہیں وہیں دوسری طرف دہلی پولیس عوام کے ساتھ ساتھ یومن رائٹ کارکنان کے ساتھ بھی کر رہی ہے بدسلو کی لوگوں کی بہلوس خدمت کرنے والے ان کارکنان کے ساتھ کیا ہوا آئیے جانتے ہیں سر میں مانو ادھیکار کا یومن رائٹس کا میڈیا کوڈینیڈر ہوں سینٹر ڈسٹرک کا تو ہمیں ہمارے چہرمنٹ صاحب جو ہیں آبید حسن بغی انہوں نے ذمہ داری دے رکھی ہے کہ کہیں اگر کوئی دوائی کی نہیں پریشان ہے راشن کی نہیں پریشان ہے تو وہ ہمیں کال کرتا ہے تو ہم اس کو وہ چیزیں مہیا کراتے ہیں تو اس دن بھی میں اندر لوگ سے شوگر کی پیشنٹ کی دوائیاں اور کچھ راشن تھا میرے پاس جو میں لے کے آرہا تھا اور پیسے تھے جو لوگوں ہمیں تقسیم کرنے تھے جو کی ہماری ہیمن رائٹ کی ٹیم میں انہوں نے مہیا کرائی تھی تو یہ نیچے جاموزیت پہ جو مجھے روکا گیا اور میں نے ان کو اپنا کارڈ دکھایا یہ مانا ادھیکار کا اس طرح کر کے روک کے میں نے کہا جی میں میڈیا کوڈینیٹر ہوں ایک ہیمن رائٹ کا اور ہمیں جو ہے یہ لوگوں کی سیوہ کام دیا گیا ہے تو ہم وہی کر رہے ہیں دیکھیں میرے پاس سمان ہے اور یہ دوائیاں ہیں جو کی میں اندر لوگ سے لے کے آرہا ہوں تو جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا جی پاس بھی ہے میرے پاس ڈیسی بی صاحب کا وہ پاس میں نے انہوں نے دکھایا تو ان کا کہنا یہ تھا جب یہ پاس آپ نے بنوایا ہے تو یہ آپ کے پیدل چلنے کا ہے تو آپ یہ گاڑی جہاں سے لائے ہو اندر لوگ سے وہیں کھڑا کر کے آؤ پاس بنوانے کا شوق تھا تو پیدل لے کے آؤ وہاں سے اگر لوگوں کی سیوہ کننی ہے تو تو وہ نہیں مانے میں نے ان کو بہت قویش کری اور یہ دکھایا کہ سر میں کوئی ایسے نہیں نکلا گھومنے یہ دیکھیں میرے سکوٹر پر سمان ہے اور یہ دوائیاں ہیں جو مجھے لوگوں کو تقسیم کرنی ہے یہ دیکھیں میں ان سے بات بھی کہایا تھا ہوں لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیان نہیں تھے کہنے لگے نہیں جی ہم آپ کو یہاں سے ایک انج بھی نہیں جانے دیں گے پھر ان سے میں نے بلی ریکویش کری جب وہ نہیں مانے تو میں نے اپنے چیئرمن صاحب عابد حسن بھگی صاحب کو کال کری اور ان کو بلائیا رائٹ کا یہ میڈیا کوڈینیٹر ہے اور ہم نے اسے ذمہ داری دیئے تو آپ اسے یہ دوائیے لے آنے دیجئے تو وہ ان کی بھی نہیں انہوں نے سنی اور اپنی جو ان کی پولیس کی لہنگویج ہوتی ہے ایک بچتہ میزی کی اس سے بات کرنے لگے عابد بھائی نے کہا ہمارے کہ آپ کہنا میں یہ کس طرح کی لہنگویجی استعمال کر رہے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کون ہوں انہوں نے اپنا انٹروڈیکشن دیا صحیح طریقے سے کہ میں کون ہوں اور ایک ذمہ دان ناغریک ہے یہاں کے یہ ہیومن رائٹ کے علاوہ بھی ایک ذمہ دان ناغریک ہے جہاں ہو جیت کے گیٹ نمبر ایک کے سامنے عابد بھائی جان کا مکان ہے سب لوگ انہیں ذمہ دان لوگ ہر آجمی انہیں جانتا ہے تو وہ پولیس والے نہیں مانے اور کہہ لگے نہیں جی ہم گاڑی آگے نہیں جانے دیں گے پھر بھائی جان نے ڈی سی پی ساپ کے پی ساپ کو فون کرا کہا جی آپ ان سے بات کریں پاس کے لئے کہنا ہے کہ پیدل کا پاس ہے ہم نے آپ سے کہا تھا اس میں نمبر مینشن کر دیجئے جو کہ ڈی سی پی ساپ کے پی ساپ نے کہا کہ آپ میری بات کرائیے اس میں جو آپ کو پاس دیا گیا ہے اس میں کہیں آپشن نہیں ہے نمبر لکھنے کا اور اس پاس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سامن لے کے جاتا ہے تو وہ اپنی گاڑی ہی استعمال کرے گا یہ پولیس والوں کو پتا ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی پولیس کا جو روئیہ ہے وہ آپ سب کو پتا ہے لیکن اس دن مرکس کا ماملہ ہوا تھا تو اس طرح کی شکایتیں بہت آئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے پولیس والوں کو کہ تم لوگوں کی ویعی سے ہندوستان میں یہ بیماری پھیلی ہے مسلمانوں کی ویعی سے یہ بھی واقعہ میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے اور اس دن بھی پولیس والوں نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ آپ جو ہے اس بیماری کو بڑھا رہے ہو اپنے گھر میں نہیں بیٹھا جا رہا آپ سے تو تڑک کر کے اس لینگویج کا اور اس طرح کی بات میں ٹی وی پہ نہیں بات کر سکتا میں تو کیونکہ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں تو میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تو انہوں نے آپ کو اللہو کیے نہیں کہ پھر آتے ہیں نہیں انہوں نے مجھے اینڈ تک اللہو نہیں کرا پھر مجھے وہ دوائیاں واپس لے جانی پڑی آبید بھائی کو دی میں نے کہ آپ کسی طرح سے پوچھوا دینا مجھے وہیں سکوٹر کیا نامیں وہیں خڑی کر کے وہیں سکی واپس راؤن کر کے مجھے جانے گیا میں اپنے خر انہوں نے کسی کی نہیں سنی یہاں پر ان لوگوں نے امن کیمیٹی کے نام پر کچھ لوگوں کو تائنات کر رکھا ہوا ہے جو ان کی ڈیوٹی نہیں بھاتے ہیں کچھ لوگ اندر تھے ان کو صرف دکھانے کے لیے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون ہے کیا ہے لیکن ان کا ٹویلر روکنے کا کوئی مقصد بنتا نہیں تھا آدمی اندر لوگ سے آ رہا ہے اور وہ ٹویلر پہ آئے گا پیدل تو آئے گا نہیں اور پھر سامان ساتھ میں ہے تو ان کیا کہنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ٹویلر یہیں لگاتا ہوں اور میں دوائیاں دی آتا ہوں انہوں نے کہا کہ اندر لوگ سے آئے اندر لوگ گھر جا اور وہاں جا کے یہ آٹو ٹویلر اپنی لگا کیا اور اس کے بعد جا کے دوائیاں دے نہیں لگے گی گاڑی جہاں پر انہوں نے چاہا کہ میں چوکی کے نیچے لگا دوں تو یہ کچھ لوگوں کو دھنکا رہے تھے انہوں نے مطلب اتنی گندی لینگ میں استعمال کری میں نے ان کو بتایا کہ میں چیئرمن ہوں مانا وادیکار ڈسٹک چانی چوک کا یہ کوارڈینیٹر ہیں یہ سامان لے کے آئے ہیں ڈی سی بی صاحب کے پی اے صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی آپ کوئی بھی لے کے جائیں جب آپ ویل فیر کا کام کر رہے ہیں تو پیدل کہاں تک جائیں گے تو انہوں نے کہا اچھا میری بات کر آئے ہیں میں نے کہا جلے سنگھ صاحب نام ہے وہ سب انسپیکٹر ہیں اور ان سے زیادہ بتتمیز ایک صاحب اور ہیں جو اس آئی ہے آسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر فتے سنگھ انہوں نے کہا وہ تو توکار سے بات کر رہے تھے کہ تو یہاں کا بہت بڑا آدمی ہے کیا میں نے کہا جی میں یہ ہوں انجیو بھی چلاتا ہوں میں پریس سے بھی ہوں اور کئی تنظیموں کا میں کسی کا چیئرمن ہوں کسی کا ڈٹی چیئرمن ہوں کسی کا جنرل سیکٹی ہوں مقصد انہوں نے کوئی بات نہیں سنی یہ بہت زیادہ بتتمیزی کری اس کے بعد وہ امن کمیٹی والے نکل کے آئے انہوں نے پی اے صاحب سے بات نہیں کری کہ ہم کر لیں گے اپنے ہاتھ پی اے صاحب نے پھر یہ کہا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی گالی سے جانا چاہیے پیدل جانا چاہیے ہم سمجھا دیں گے مطلب کافی لوگ اکھٹے ہو گئے آکے انہوں نے بیس بچاؤ کروایا انہوں نے سمجھایا کہ ان کو کہ بھئی یہ معزز آدمی ہے جبکہ میں یہاں سے مین روڈ پر رہتا ہوں اور میں یہاں سے مسلسل دیکھتا ہوں یہ اپنی کرسیوں بیٹھے رہتے ہیں اپنے لاتھیاں جو ہیں وہ میں نے اسی رات کو ان کی کمپلینٹ بنا کر آن لائن کمپلینٹ کریے میں نے گورنر صاحب پولیس کمیشنر ڈی سی پی سینٹر ڈسٹک ڈی سی پی ڈی سی پی ویجیلینس ڈی سی پی دریاغنج ایس اچو جاما مسجد اور پبلک گریجوینس سیل میں ابھی تک کوئی کاراوائی نہیں ہوئی میرے پاس کوئی میسیج بھی نہیں آیا آپ کیا کیا سرویسز یہاں پر پروائیڈ کراتے ہیں ہم جو غریب ہیں ان کو کھانا پہنچانا جو غریب ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں ان کے گھروں پر کھانا پہنچانا راشن پہنچانا اس کے علاوہ دوائیاں جس کی بھی جو پروبلم ہے وہ ہمیں میسیجز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کئی گروپس بنے ہوئے ہیں اور ان گروپس کے تھرو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو وہ چیزیں پروائیڈ کرواتے ہیں